عالمی حالات کی بات کریں یا ملکی حالات کی عالمی سیاست کی بات کریں یا ملکی سیاست کی یہ سب حالات کس لیے بنے جانتے ہیں آج دنیا منصوبوں کے پیچھے چل رہی ہے عالمی سطح پر یہودیوں کے منصوبے ہیں یہودیوں کی پلاننگ ہے جو انہوں نے پانچ سال پہلے دس سال پہلے نہیں آج سے سو دیڑ سو سال پہلے پلان کر رکھا ہے انہی منصوبوں کی تکمیل ہو رہی ہے کہ اسی کے نتیجے میں سارا عالم اسلام میدان جنگ میں بدلا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کی کا جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں اس خواب کی تکمیل کے لیے پہلے وہ عالم اسلام کی ساری قوتوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور بڑی گندی اور منافقانہ سیاست کے ذریعے سے پورے عالم اسلام کو میدان جنگ میں بدل رکھا ہے اور ہمارے حکمرانوں کے ضمیروں کو خرید رکھا ہے یہ عالمی سیاست کے پیچھے سو دیڑ سو سال پہلے کی منصوبہ بندی ہے اور اس وقت ہمارا ملک جن حالہ سے دو چار ہے یہ وہ منصوبہ بندی ہے جس کی پلاننگ آج سے پہلے یہاں کے فرقہ پرستوں نے ستر ایسی سال پہلے کی ہے ستر ایسی سال پہلے سے کی گئی منصوبہ بندی ہے جو آج اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھوکے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں امد مسلمہ کا کیا حال ہے ہمارا حریف ہمارا مقابل پوری تیاری کے ساتھ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک حدف متعین کیے ہوئے ایک ٹارگٹ متعین کیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے ان کی ہر آنے والی نسل گزری نسل کی وسیعت کو پورا کرنے میں لگیے اور ہم ہیں ہماری صورتحال گیا ہے جیسے بکریوں کا کوئی ریوڑ بغیر چروا ہے کہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہا ہو بکریوں کا کوئی ریوڑ ہے بغیر چروا ہے کی رہنمائی کہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے کبھی اس کھیت میں کبھی اس کھیت میں کبھی اس گلی میں اور کبھی اس گلی میں چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں وہ ابھی راہ برکم ہے یہ ہماری صورتحال ہے نہ ہمارے پاس کوئی کامیاب قیادت ہے نہ ہمارے پاس کوئی کامیاب لیڈرشپ ہے ہمارے پاس نہ دور اندیشی ہے ہمارے پاس نہ سوچ ہے ہمارے پاس نہ پلاننگ ہے ہمارے پاس نہ منصوبہ بندی ہے فتنے آتے ہیں وقتی طور پر جاکتے ہیں اور فتنے گیسے ہی گئے پھر خوابِ خرگوش میں سو جاتے ہیں زندگی کے مارکے میں یاد رکھو زندگی کے مارکے میں جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک حریف منصوبہ بن طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور دوسرا حریف بغیر منصوبے کے آگے بڑھ رہا ہے اللہ کا قانون ہے کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایک منصوبہ ہو کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہو سچ ہے ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس یقین ہے ہمارے پاس توقل ہے لیکن یاد رکھو اللہ ہی کی تعلیم ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے توقل کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر نہ کرو پلاننگ نہ کرو آپ نے صحابی سے کیا فرمایا جب انہوں نے پوچھا میرا اونٹ ہے کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں آپ نے کہا کہ نہیں پہلے تدبیر کرو پہلے باندھو اونٹ کو اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو یمن کے لوگ حج کے دنوں میں آتے تھے زادے سفر نہیں لاتے تھے توشہ نہیں لاتے تھے کہتے ہیں اللہ پہ توقل ہے اللہ کھلائے گا بینہ تیاری بینہ توشے کے آتے تھے اور مکہ میں آکے لوگوں سے بھیک مانگتے تھے آسمان سے وہی آگئی توقل کا یہ مطلب غلط ہے کہ تدبیر نہ کرو اسباب نہ اپناو اور ایسے ہی توقل کرو آسمان سے وہی آگئی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى کہ زادے سفر لے لیا کرو توشہ لے لیا کرو اس لئے کہ سب سے بہتر زادے سفر سوال کرنے سے بچنا ہے آج ہمارے پاس ایمان ہے یقین توقل ہوگا سہی لیکن تدبیر میں ہم بری طرح سے ناکام ہیں سوچو اللہ رب العالمین کے لئے کیا مشکل تھا اللہ رب العالمین کے لئے کیا مشکل تھا کہ ہجرت کے موقع پہ اپنے نبی کو اور اپنے ابی کی یا ربو بکر صدیق کو ایک سیکنڈ میں مکہ سے اٹھا کے مدینہ میں رکھ دے تھا کیا مشکل تھا جس ذات نے ایک رات میں اور رات کے ایک حصے میں پیارے نبی کو ساتوں آسمانوں کی سیر کر آئی لے گئے اور لا بھی نہیں ہے اس ذات کے لئے کیا مشکل تھا کہ نبی کو مکہ سے اٹھا کے ایک سیکنڈ میں مدینہ میں رکھ دے تھے اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے راستے میں کتنا مجاہدہ کرتا ہے کتنی تکلیفیں برداش کرتا ہے کیسی وہ تدبیریں کرتا ہے کیسے وہ منصوبیں بناتا ہے اس لئے پیارے اللہ کے پیارے حبیب کو اتنی تکلیفیں سفری حجرت میں برداش کرنی پڑی آز ضرورت محترم بھائیو ایسے یقین کی جس کے ساتھ اسباب ہوں ایسے توقل کی جس کے ساتھ اسباب ہوں ایسے ایمان کی جس کے ساتھ تدبیر ہو تغدیر کے ساتھ تدبیر کا رشتہ بہت گہرہ ہے تغدیر کا حوالہ دے کر تغدیر کا واسطہ دے کر تدبیر سے جی چھڑانا یہ بہت بڑا زندگی کی بہت بڑی غلطی ہے آج امتِ مسلمان کو ضرورت ہے کامیاب قیادت کی امام الہن ابو الکلام آزاد جیسے لیڈرشپ کی آج ضرورت ہے دور اندیشی کی آج ضرورت ہے بصیرت کی آج ضرورت ہے مومنانہ فراست کی آج ضرورت ہے کامیاب منصوبہ بندی کی آج ضرورت ہے کامیاب پلاننگ کی تاکہ ہم ہماری قومی زندگی میں امت کے مستقبل میں یا حال میں اور مستقبل میں جو جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ ہم پورے عظم کے ساتھ حوصلے کے ساتھ شجاعت کے ساتھ جرت کے ساتھ حمد کے ساتھ حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ جوامردی کے ساتھ کر سکے ضرورت ہے جہاں ہم ایمان و یقین کی بات کرتے ہیں یقین و توقل کا درز دیتے ہیں وہیں ازباب کو اپنانا اور تدبیر کرنا حضرات ہمارے ملک میں دن بہ دن بڑھتے ہوئے بڑھتی بھی جو زیادتی ہے حکومتی سطح پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قدم اچھ چکے ہیں اب وہ قدم رکنے نہیں چاہیے یہ قانونی لڑائی جو ہم نے شروع کی ہیں یہ رکنی نہیں چاہیے بلکہ اس کی رفتار بھی دھیمی نہیں ہونی چاہیے دن جیسے بڑھ رہے ہیں یہ رفتار بھی ہماری ویسی ہی بڑھتی رہنی چاہیے اس لیے کہ یہ کال قوانین نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے یہ لڑائی بڑی طویل لڑائی ہے یہ قانونی جنگ بڑی طویل جنگ ہے جو ہمیں بڑی حکمت بڑے صبر اور بڑے حوصلے سے لڑنی ہے اور اسی حوالے سے آپ سب کو میں یہ بھی اطلاع دینا چاہوں گا اس چوک میں شیواجی نگر کے احتجاجی اجلاس تیہ کیا گیا ہے ہندو مسلم ساری تنظیمیں اس میں شریک ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ منگل کے روز غالباً صبح گیارہ بجے سے وہ احتجاجی اجلاس شروع ہو رہا ہے اس میں خوش آئیں اپنے دوست و حباب کو بھی لائیں اور کاروباری طبقے سے گزارش ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے وہ اپنی دکانیں بند رکھیں تاکہ ہماری آواز حکومت کے ایمانوں تک پہنچیں اور اس کالے قانون کو ہم ختم کروا کے رہے